کیپلر ٹیلیسکوپ جسے ناسا نے سات مارچ دوہجار نو کو لانچ کیا تھا اور اب تک اس نے بہت سارے پلینٹ اور گلیکسی کو ڈسکور کیا ہے اور انہی میں سے ایک ایسا پلینٹ ڈسکور کیا ہے جو ہمارے ارد سے بھی بہتر ہے اس نئے پلینٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں اور اسی طرح کے اسپیس ایکسکلوریشن ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناسا کے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ اس کا نام اسٹرانومر جوہانس کیپلر کے نام پر رکھا گیا تھا کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے نو سے دس سالوں میں لگ بھک پانچ لگ تیس دار اسٹارز کو انیلائز کیا کیپلر کی سب سے بڑی سکسز یہ ہے کہ اس نے ارث جتنے بڑے پلینٹ کو ڈسکور کیا جو کہ اپنے اسٹارز سے سیف ڈسٹنس پر ہی ہے اور اسی زون کو ہیبیٹیبل یا گولڈی لوگ زون کہا جاتا ہے اس زون میں ہونے کا مطلب یہ ہے پلینٹ پر نہ ہی ابلتی ہوئی گرمی ہوگی اور نہ ہی جمع دینی والی تھند ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پلینٹ پر لائف کی پوسیبلٹی بھی ہو لائف کے ایوال ہونے کے لیے وہاں پانی کا ہونا بہتی ضروری ہے ایسے ہی ایک پلینٹ کو کیپلر نے ڈسکور کیا ہے اور اس پلینٹ کا نام کیٹو ایٹین بھی ہے کے ٹو ایٹین بھی ہمارے پلینٹ سے ایک سو چوبیس لائٹ ائرز دور ہے اور اس کا ویٹ ارتھ کے کمپریزن آٹھ گنا زیادہ اور سائج تین گنا زیادہ ہے یہ ایک ڈورف اسٹار کو آربٹ کرتا ہے کیپلر کے ڈاٹا کی معنی تو لگ بھگ چھ پرسنٹ ڈورف اسٹار کے ہیبیٹیبل زون میں ارتھ جیسے پلینٹ کے ہونے کی پوسیبلٹی ہے ان میں سے کسی بھی پلینٹ پر پانی کو ڈسکور کرنا بہت ہی بڑی ڈسکوری مانا جاتا ہے کیونکہ پانی سے اس پلینٹ پر ایرین جیوان کے ہونے کی پوسیبلٹی بڑھ جاتی ہے کے ٹو ایٹین بھی ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں پانی کے ہونے کی ایویڈنس ملے ہیں دوہزار پندرہ میں اس پلینٹ کو ڈسکور کیا گیا اس کے بعد سے ہزاروں سائنٹسٹ اس پلینٹ کے ایٹماؤسفیر کو اور بھی زیادہ سمجھنے میں لگ گئے کیپلر ٹیلسکوپ کا پلینٹ کو ڈسکور کرنے کا طریقہ بہت ہی سٹرنج ہے جب وہ کسی اسٹار کو ایبزورب کرتا ہے اور کوئی پلینٹ اگر اس اسٹار کو اوربٹ کر رہا ہو تو اسٹار کے سامنے آنے سے اس اسٹار کی لائٹ کم ہو جائے گی جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں ایک پلینٹ موجود ہے اور اگر پلینٹ اسٹار سے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو لائٹ بہت ہی کم ڈیم ہوگی اور کیمرے سے اس طرح کے پلینٹ کو ڈسکور کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے دوہزار چودہ میں اسی میتھڈ سے ایک پلینٹ کو ڈسکور کیا گیا جس میں لائف کے ہونے کی پوسیبلٹی بہت ہی زیادہ تھی اور اس پلینٹ کا نام کیپلر 186F ہے اور یہ پلینٹ ہم سے پانسو لائٹ ائر کی دوری پر ہے اور اس پلینٹ پر ہماری ارد کی ہی طرح سیزنز اور کلائمٹس ہوتے ہیں اور اس پلینٹ کا ٹلٹ بھی ہماری ارد کی جتنا ہی ہے اور ایسا ہی ایک پلینٹ اور بھی ہے کیپلر 1649C اس پلینٹ پر بھی لائف کی پوسیبلٹی ہے اور یہ ارد سے تین سو لائٹ ائر دور ہے اور اس کا سائج اور ٹیمپریچر ارد کے جیسا ہی ہے کیپلر کے ڈاٹا کے اکارڈنگ ہمارے گیلیکسی میں 20% اسٹار سور کی ہی طرح جی ٹائپ اسٹار ہیں اس کا مطلب ان کے آربٹ کرنے والے پلینٹ پر لائف کے ایوال ہونے کی پوسیبلٹی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کیپلر نے ایسے کئی پلینٹ کو ڈسکور کیا جہاں بھلے ہی کوئی رہنا پائے لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی اٹریکٹیو دیکھتے ہیں کیپلر ٹیلیسکوپ کو 30 اکٹوبر 2018 کو ریٹائر کر دیا گیا تھا اور 2021 میں جیمز ویب نام کی ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں بھیجا جائے گا جو پلینٹ کو اور بھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرے گا سو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسے ہی ایکسائٹنگ ویڈیو کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں